بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اے بی اے سی پارٹ ون کا پولیٹیکل سائنس کا گیس پیپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جس میں آپ لوگوں کو موسٹ امپارنڈ قویشن جو ہے شورٹ قویشن اور لونگ قویشن وہ بتایا جائیں گے آپ لوگوں نے اس گیس پیپر کو اچھے طریقے سے پیپیر کر لینا ہے اپنے اگزائم کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بہلے ایک ایک اون پریس کر دیں تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے تو دیکھ لیتے ہیں سب سے امپارٹنٹ شورٹ قویشن مختصر سوالات کون کون سے امپارٹنٹ ہے آپ کے پیپر پائنٹ اور ویو سے سب سے پہلا سوال جو ہے علم سیاسیات کی تعریف کریں یعنی پولیٹیکل سائنس کی آپ لوگوں نے یہاں پر دیفنیشن پڑ کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹ آپ پرپیئر کر رہے ہو اس کی پرپیئر کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو سبجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس سبجیکٹ میں کیا کیا رہے ہیں اس کی دیفائن کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی سبجیکٹ کی پرپیئر کرتے ہوئے اس کی پہلے دیفنیشن جو ہے وہ لازمی پرپیئر کرنی ہے نیکسٹ کسٹن ہے اقتدارِ آلہ کی چار اقسام بیان کریں اگلا سوال ہے شہری کے چار فرائز بیان کریں حقوب کی دو تعریفیں لکھیں نیکسٹ کسٹن ہے امریت کی چار خامیاں بیان کریں انتظامیاں کے چار فرائز بیان کریں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنے کی آپ لوگوں نے پتہ ہو یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں ان کی تعریف آپ لوگوں کو آتی ہو سٹورنس آپ لوگوں کے باقی گیس پیپر وہ بھی چینل پر اپلوٹ کیے گئے ہیں انگلیش کا گیس پیپر وہ بھی چینل پر اپلوٹ کیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں کو most important questions بتائے گئے ہیں اور تمام چیزوں سے جو paper point of view سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ تمام آپ لوگوں کو بتائی گئے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ گیس پیپر لازمی طور پر دیکھ لینا ہے تاکہ اس میں سے اگر question آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی prepare کیے ہو اور اچھے طریقے سے آپ لوگ attempt کر سکیں next question ہے واقعی اور قانونی اقتدار عالی میں فرق لکھیں یہ آپ لوگوں کو definition کی طور پر بھی آ سکتا ہے اس سے دو اور question بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ ان کو define کریں دوسرا یہ question بن سکتا ہے کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے یہ بتائے اس پر بحث کریں next question ہے ریاست کی تعریف کریں ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے یہ آپ لوگوں کو بتایا چاہیے ان کے درمیان کیا لنک ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے next question ہے اسلامی فلاحی ریاست کے فرائز لکھیں ریاست کے اناصف بیان کریں جو factors ہوتے ہیں وہ بتائیں اور اگلا سوال ہے اچھے عوامی نمائندے کی خاصوصیات لکھیں سٹورنٹس آپ لوگوں کے پاس پیپر جو ہیں وہ بھی چینل پر اپلوڈی ہیں پارٹ ون کے تو آپ لوگوں نے وہ تمام ویڈیو جو ہے واج کر لینے ہیں کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر جو ہے most of the time کیا ہوتا ہے کہ پاس پیپر میں سے کوئی نہ کوئی questions آ جاتا ہے تو کچھ بچوں نے جو ہے پاس پیپر کو ہاتھ تک لگایا نہیں ہوتا اس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا وہ question prepare نہیں کیے ہوتے پھر جب پیپر میں بیٹھتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو پاس پیپر میں سوال آیا تھا کاش میں prepare کر لیتا ہے یا کر لیتی تو اسی لیے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی guide کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پاس پیپر کو ignore نہیں کرنا اس کو اچھے طرق سے prepare کرنا ہے جو questions پاس پیپر میں آ چکے ہیں تو چینل پر جو ہے پاس پیپر جو ہے تمام upload ہیں بی اے بی ای سی اے ڈی اے ڈی ایس پارٹ ون کے تو آپ لوگ چینل کی playlist میں جا کر دیکھ سکتے ہیں next question ہے صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات لکھیں اگلا سوال ہے اور یہاں سے آپ لوگوں کو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ صدارتی طرز حکومت ہوتا گیا ہے اور next question ہے انتخاب کے چار طریقے لکھیں اور next question ہے وفاق کی کامیابی کی چار شرائط بیان کریں اگلا سوال ہے قانون کے چار ماخذ بیان کریں مکننہ کے چار فرائز بیان کریں یا لکھیں یہ ہے most important short questions آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے اپنے exam کے لئے اور کچھ جو ہے definition جیسے کہ یہاں پر questions لکھا ہوا ہے ریاست و دورماشرے میں کیا فرق ہے آپ لوگوں کو ریاست کی definition آنے چاہیے یہ معاشرے معاشرے کی کیا definition ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے اب جو ہے دیکھ لیتے ہیں long question یعنی تفصیلی سوالات جو important ہے آپ کی ویپر کے لئے تو سب سے پہلا سوال جو ہے علم سیاستیات کی تعریف کریں نیز اس کا فائدہ اور اہمیت اور وسط بیان کریں ٹھیک ہے اس میں انہوں نے تمام چیزیں آپ لوگوں سے پوچھ لیا ہے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا benefit ہے اس کی importance کیا ہے مطلب significance کیا ہے اس کا scope کیا ہے political science کا اگلا جو سوال ہے اگلا جو سوال ہے قانون کی تعریف کریں اور اسلامی قوانین کے ماخذ بیان کریں کیونکہ قانون ایک تو اسلامی قانون ہوتا ہے ایک کو ویسٹر والا قانون ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایک تو ان کے درمیان فرق پتا ہونا چاہیے دوسرا یہ اسلامی قوانین جو ہے بہت زیادہ important question ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے prepare کرنا ہے اگلا جو سوال ہے وہ ہے قانون کی مختلف اقسام بیان کریں اس میں یہ اگر آپ کو اس طرح سے long question آ جاتا ہے پھر آپ نے attempt کیسے کرنا ہے پہلے آپ قانون کی definition لکھو گے پھر اس کے بعد اس کی ties کے name and then further اس کو illustrate کر کے بتا ہوگی ٹھیک ہے next question ہے رائے عامہ کے اظہار کے ذرائے اور پیمائش کے طریقے بیان کریں اگلا سوال ہے بالواسطہ اور بلاواسطہ انتخاب یعنی election کی خصوصیات لکھیں ان کے درمیان آپ لوگوں کو فرق بھی آ سکتا ہے یہاں پر جو خصوصیات ہے نا تو آپ لوگوں نے جب خصوصیات آپ یاد کرنے لگ گئی تو آپ لوگوں کا ایک short question یہاں سے بھی prepare ہوگا اگر یہ عادت ہے تو آپ کر سکتے ہو next question ہے ایک فلاحی ریاست کے فرائز بیان کریں اگلا سوال ہے ایک سیاسی ریاست میں گیر مسلموں کے حقوق بیان کریں اگلا سوال ہے ازادی کی تعریف کریں اور اس کے حفظات کو تفصیل سے بیان کریں next question ہے جمہوریت کی تعریف کریں اور اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں اگلا سوال ہے اقتدارِ آلہ کے مختلف اقسام اور اس کی خصوصیات بیان کریں اقتدارِ آلہ ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور students present مطالعہ پاکستان کی جو ہے پاکستڈی کی جو ہے presentation channel پر upload ہے وہاں پر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی question آئے گا آپ لوگوں نے اس کو attempt کیسے کرنا ہے کس طرح سے آپ کی paper presentation well present ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنی paper presentation کو اچھا کرنے کی next question ہے وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیہ لکھیں اگلا سوال ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے شرائط لکھیں next question ہے عدلیہ کے فرائز لکھیں اور next question جو یہاں پر لکھا گیا ہے آپ لوگوں نے prepare کر لینا ہے اتحاد پر نوٹ لکھیں اگلا سوال ہے ایک جمہوری ریاست میں عدلیہ کی ازادی کو کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے عدلیہ کا ازاد ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں next question ہے وفاقی نظام حکومت کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں students یہ تھا آپ لوگوں کا political science کا بی اے بی ای سی ای ڈی اے ای ڈی ایس پارٹ ون کا guest paper جس میں most important short questions اور long question بتائے گی ہیں آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں نے ان تمام question کو اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے اپنے exam کے لیے اللہ پاک آپ سب کو امتحان میں کامیابی عطا کرے آمین آپ لوگوں نے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ